بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کی کر یعنی ببول ایک مشہور و معروف اور عام ملنے والا درخت ہے پاکستان اور ہندوستان کے اکثر علاقوں میں بکثرت پیدا ہوتا ہے طبی نکتہ نظر سے بے حد قیمتی فوائد کا حامل ہے اس کے پتے، پھول، کانٹے، پھلیاں اس کی چھال اور گون یہ سب چیزیں حتیٰ کہ اس کی جلی ہوئی لکڑی کا کوئلہ بھی دوان استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ آج کی ویڈیو میں اس کے پھولوں کے کچھ خواست آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی دوسری چیزوں پر بھی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا فیلحال آپ اس کے پھولوں کے فوائد ملاحظہ فرمائیے آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر رہی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین کیکر کے پھولوں سے ایک روغن تیار کیا جاتا ہے جو کاندر اور کانوں سے پی پانے کی صورت میں انتہائی موثر ثابت ہوتا ہے اسے بنانے کے لیے سرسوں کا تیل حسب ضرورت لے کر چولے پر گرم کریں جب اچھی قرصے گرم ہو جائے تو اس میں کیکر کے پھول ڈال دیں جب پھول بالکل جل جائیں تو چولے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور تیل کو چھان کر کسی شیشی میں سنبھال کر رکھ لیں کان ڈرت اور پیپ کی صورت میں یہ تیل نیم گرم کر کے دو تین کطرے کان میں ڈالا کریں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا اس کے علاوہ کیکر کے پھولوں سے سفوف بھی تیار کیا جاتا ہے جو جریان اور گرمی کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یرکان، سوزاک اور بواسیر کے خون کو روکنے کے لیے مناسب عدویہ کے ہمراہ استعمال کیا جاتا ہے اسے بنانے کی ترقیب یہ ہے کہ کیکر کے پھول حسب ضرورت لے کر گرد و غبار سے پاک کر کے سایہ میں رہ کر خوش کر لیجئے پھر ان خوش پھولوں کو باریک پیس کر ان کے ہموزن کوزہ مصری پیس کر مکس کر لیں اس میں سے ایک چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں بچوں کو کبھی کبھی مو اور زبان پر دانیں نکلاتے ہیں جو درد اور تکلیف کا بحث بنتے ہیں ایسی صورتحال میں کیکر کے پھول سایہ میں خوش کیے ہوئے خوب اچھی طرح سے باریک پیس کر رکھ لیں اس میں سے چھٹکی بھر لے کر دانوں پر چھڑک دیا کریں دن میں تین چار مرتبہ ایسا کریں انشاءاللہ اس تکلیف سے نجات مل جائے گی اس کے علاوہ جن خواتین کو کسرت حیز کی شکایت ہو ان کے لیے کیکر کے پھول سایہ میں خوش کر کے باریک پیس کا رکھ لیجئے اس میں سے پانچ پانچ گرام صبح و شام تازہ پانی کے ہمراہ کھلایا کریں کسرت حیز کی شکایت دور ہو جائے گی کیکر کے پھول دس گرام اور مرچ سیاہ ایک گرام دونوں کو آدھا پاؤ پانی میں اچھی طرح رگڑ کر چھان لیں اور بواسیر خونی کے مریض کو دن میں دو مرتبہ پلائیں بواسیر کا خون بند کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے آج کے لیے اتنے ہی ناظرین اپنی دعاوں میں تمام بیماروں کو یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ